بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنی بہنوں کے لئے اور بھائیوں کے لئے شادی کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں یہ صرف تین دن کا عمل ہے رمضان کے پورے مہینے میں آپ نے یہ صرف تین دن عمل کرنا ہے سور اخلاص کا انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس عمل کی طاقت سے آپ کی شادی ضرور ہوگی اور بہت ہی اچھی جگہ پہ ہوگی اگر میری بہنیں اور بھائی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اچھے رشتے نہیں آرہے اگر رشتے آتے ہیں تو کوئی جواب نہیں دیتے اور چلے جاتے ہیں شادی میں رکاوٹ ہے شادی میں بندش ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے شادی کے حوالے سے یہ ایک ایسا عمل ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں شادی کے حوالے سے یہ خاص شادی کا عمل لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں کے اوپر اگر کسی نے بندش کر دی ہے کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی کافی عرصے سے وہ رشتے ڈھون رہے ہیں رشتے آتے ہیں سب کچھ ہاں ہو جاتی ہے گھر جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے کسی بھی وجہ سے جس کی وجہ سے میری بہنیں میرے بھائی مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ میری بیٹیاں یہ سمجھتی ہیں ہم میں کوئی خامی ہیں اور لوگ رشتے دار آ آکے تانے دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی تو عمر گزر رہی ہے شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں اس طرح میری بیٹیوں پہ میری بہنوں پہ بہت برا اثر ہوتا ہے جو وہ دل پہ لے لیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ زندگی سے وہ مایوس ہو جاتی ہیں صرف رشتے داروں کی باتوں پر اور جو محلے کے لوگ ہوتے ہیں وہ تانے دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی تو عمر گزر رہی ہے رشتہ کیوں نہیں مل رہا اس طرح گھر میں ماں باپ کو بھی پریشان کرتے ہیں ماں باپ کے دل پہ بھی کیا بیٹھتی ہے ایسی ایسی باتوں سے لوگ نہیں سمجھتے ہم کیا بول رہے ہیں لیکن وہ چلے جاتے ہیں تو ماں باپ کے اوپر بیٹیوں کے اوپر بہت برا اثر ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب لوگوں کو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی اپنے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے اتنا پاورفل عمل ہے کہ آپ جیسے ہی تین دن یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ایسے ازباب پیدا کر دے گا رشتے کے حوالے سے کہ بہت ہی اچھا اور شریف انسان آپ کو مل جائے گا اگر میرا بھائی ہے اس کو اچھی لڑکی مل جائے گی میری بیٹی ہے میری بہین ہے اس کو بہت ہی اچھا اور شریف انسان مل جائے گا جو انشاءاللہ اس کو خوش رکھے گا آئیے ناظرین آپ عمل کی طرف چلتے ہیں کس طرح یہ عمل کرنا ہے بس میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ مصب ایڈوائزر کو سبسکرائب کریں چینل کو لائک کریں اور کمٹس دیا کریں ہمارے وظائف دیکھ کے تاکہ ہمارے چینل کی حوصلہ افضائی ہو ناظرین اب آپ عمل کو نوٹ فرما لیجئے کس طرح یہ عمل کرنا ہے بہت غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو عمل سمجھ میں آ جائے یہ آپ نے پورے رمضان کے اندر صرف تین دن کرنا ہے اور یہ عمل آپ نے کرنا ہے نماز عشاء کے بعد نماز عشاء کے بعد اس لیے بتاتے ہیں کہ سکون سے یہ عمل ہو جاتا ہے آپ نے نماز عشاء کے بعد یہ عمل کریں اول آخر تین تین بار درود ابنائیمی پڑھنا ہے اور ایک سو ایک بار سور اخلاص کو پڑھنا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ یا سمیوں یا لطیفوں یہ آپ نے سو بار پڑھنا ہے ٹھیکے ناظرین پہلے دن آپ نے نماز عشاء کے بعد ایک سو ایک بار سور اخلاص کو پڑھنا ہے پھر یا سمیوں یا لطیفوں کو ایک سو بار پڑھنا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے میری بہنیں اپنے رشتے کے لیے دعا کریں میرے بھائی جو ہیں اپنے رشتے کے لیے دعا کریں ان حضرات کی شادی نہیں ہوئی وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں دوسرے دن بھی آپ نے نماز عشاء کے بعد یہ عمل کرنا ہے اول آخر تین تین بار درود ابنائیمی ایک سو ایک بار سور اخلاص اور آپ نے یا سمیوں یا لطیفوں کو سو بار پڑھنا ہے ذہن میں اپنی شادی کا رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کو دور کر دے اور میرے لئے اچھے ازباب پیدا کر دے تیسرے دن بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے اول آخر تین تین بار درود ابنائیمی نماز عشاء کے بعد سور اخلاص کو ایک سو ایک بار یا سمیوں یا لطیفوں کو سو بار تین دن کا عمل ہے تین دن پورے ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں اپنے رشتے کے لیے اللہ تعالیٰ میرے لئے ایک ایسا رشتہ بھیج دے جو میری زندگی اچھی گزر جائے جس کے ساتھ ناچاکیاں نہ ہو لڑائیاں نہ ہو بہت اچھا وقت گزرے پوری زندگی اچھی گزر جائے ایسا بندہ بھیج دے یا کوئی ایسی لڑکی بھیج دے اگر مرد حضرات یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد ہوگی اور آپ کے لئے بہت ہی اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ بھیجیں گے انشاءاللہ آپ کو رمضان کے مہینے میں ہی آپ کا رشتہ پکا ہو جائے گا چاہے آپ کی منگنی ہو یا نکاح ہو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رمضان کے مہینے کی برکت سے اتنا برکت والا مہینہ اور آپ جب سور اخلاص کو پڑھیں گے کیوں نہیں ہوگا ایسا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو قبول کرے آپ یہ عمل کریں صرف تین دن کا عمل ہے تین دن عمل کریں سکون کے ساتھ کسی سے اس عمل کے بارے میں ذکر مت کیجے گا سکون سے کیجے گا اور ذہن میں اپنے رشتے کا رکھیے گا اور دعائیں خوب کریں اللہ تعالیٰ سے رمضان کے اندر آپ کا مسئلہ حل کر دے گا جو بھی آپ کا رشتے کے حوالے سے ناظرین مصب ایڈوائزر کے وظائف اور دعائیں آپ کو اچھی لگتی ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹس دیا کریں تاکہ ہمارے چینل کی حوصلہ افضائی ہو مصب ایڈوائزر کو اجازت دیجے اللہ نگبان